اگر آپ اس ویب سائٹ پر آر بیٹر آج کے لیے کمپین لگاتے ہیں تو کیا آپ کو بینفیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا فیک ہے یا ریل ہے سارا کچھ آج کی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کوئی بھی آر بیٹر آج پر کام کرتا ہے ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تین گناہ یا چار گناہ ان سے پروفٹ ہوگا لیکن جب وہ آر پیم اور سی پیم کم دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ابھی دو گناہ بھی اگر پروفٹ مل جئے تو ہماری پیمٹ زائع نہ ہو آج آپ کا مائنڈ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو کس پہ آر بیٹر آج کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں کرنا چاہیے تو فرض کریں کہ جس طرح کی اس ویب سائٹ کا ابھی میں مثال دینے والا ہوں اور باقی ساری ویب سائٹ جتنی بھی آر بیٹر آج والی ہے ان پہ بھی آپ نے اسی طرح ہی چیک کرنا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سے نیچے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا ہوئے کہ اس پہ ٹرسٹڈ جو ہے دو ہزار تیس کے اندر اتنے یوزر آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ فائیو سٹار والے جو ان کے پاس ریٹنگ ہے چار ہزار اور یہاں پہ پچاس ملین پلس ان کے پاس یوزر ہے پر سے کریں کہ اگر ہم آر بیٹر آج کا کام کریں گے تو ہم دیڑ یا دو ملین کی اگر ٹریفک لیں تو ہم پہ چاس ہزار تو کم سے کم ہمیں ٹریفک ملنی چاہیے چلے اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس ویب سائٹ کی خود کی ٹریفک دکھا دیتا ہوں کہ کتنی ہے تو یہاں پہ سیمیلر میں میں جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کہ اسی منت جو ہے ان کے پاس 3.5 کے ٹریفک ہے اور اگر میں پچھلے منت کی بات کروں تو یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلے منت ان کے پاس جو ہے 700.5 کے قریب ان کے پاس ٹریفک تھی اور یہ جو ابھی ٹریفک آ رہی ہے یہ یوٹیوبروں کو انہوں نے مطبق پرموشن کروا کے اور یہاں پہ یہ جتنی بھی ٹریفک لی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں کہ دریکٹ جو ہے نا مطبق یوزر آئے ہیں ٹھیک ہے مطبق یوٹیوب سے انہوں نے پرموشن کی ہے اس کی وجہ سے مطبق یہ ٹریفک آ رہی ہے تھری کے آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں دکھا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ پچاس ملین یہ کہاں سے دیں گے ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو فیک میں لیں یا پھر ریال میں لیں آپ کی مرضی ہے اور ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی تھیم پہلے کوئی اور ہوتی تھی تو ابھی یہ چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کتنی دیر کی یہ ویب سائیڈ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ ڈومین کی ایج کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی ابھی ایک سال بھی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ 65 دن ہوئے ہیں اس ویب سائیڈ کو بنی کو اس کے علاوہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اوپر کر کے تو آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ڈوٹ کوم بھی ڈومین نہیں ان کے پاس ہے اور اس کے بعد ڈی اے پی اے میں اس کا چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ ڈی اے پی اے کے اندر آیا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کہ کیپچا کو میں نے فیل کیا اور یہاں پہ لنک میں نے پیسٹ کر کے تو یہاں پہ چیک پہ میں نے کلک کر دیا چیک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سے نیچے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ڈی اے پی اے بھی ان کا تین ہے ابھی آرپی ٹراج کرنے سے پہلے آپ نے یہ سرہ کچھ پہلے چیک کر لینا ہے تو پھر آپ نے ارپیٹ راج کرنی ہے ادروائز آپ کا لوس ہو سکتا ہے اور کل میں نے ویڈیو جو ہے ارپیٹ راج پہ ایک ویڈیو بنائی تھی چلے اس کے اندر بھی میں چیک کروا دیتا ہوں اس پہ میں نے بنائی تھی تو یہاں پہ اس کی ٹریفک بھی ہم چیک کر لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے پاس ہے ٹو ملین کی ٹریفک چلے ہمیں پچاس ہزار تو ٹریفک آئے گی نا اگر ہم ون ملین لیں گے تو تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ کمپین لگانے کا وہ طریقہ کل میں نے ڈیٹیج سے آپ کو بتایا تو وہ والی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں ابھی میں ٹائم بکس کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس کتنی ٹریفک لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ہمیں ٹریفک نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اندر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے پاس ٹریفک کافی زیادہ ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں کہ تین ملین کی ان کے پاس ٹریفیک ہے مزا آیا تو آپ اس طرح سے چیک کر کے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی جن کے پاس ٹریفیک ہے ان کے اندر آپ نے ڈیپوزٹ کر لینا ہے اور جن کے پاس ٹریفیک نہیں ہے تو آپ نے ان کے اندر ڈیپوزٹ نہیں کرنا ہے آرپی ٹراج کے اندر یہی مین چیز ہوتی ہے کہ ان کے پاس جب ٹریفیک ہی نہیں ہے تو آپ آرپی ٹراج کہاں سے کریں گے ابھی امید ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح آر بیٹ راچ والی ویب سائٹ فیلک اینڈ ریل آپ نے ڈونڈنیا ہے تو باقی اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ٹھینک سو باچنگ